اسلام علیکم جی کیا آج چلے آمیت کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ سب کو ویلکم ہو گیا ایک نئے ویلوگ کے اندر آج کا ویلوگ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کس چیز کے بارے میں تھم جو داوٹے پڑھ لیا ہے کیونکہ یہ جو ٹوپک ہے نا یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں آیا ہے تو بہت سارے چیزیں میں سن رہا ہوں تو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کے لئے کوشش کرتے ہیں جتنا ایز ہی ہو سکے آپ کے سانے رکھتے ہیں ٹوپک کیونکہ اس میں آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور ویڈیو بھی پوری کمپلیٹ ہو جائے نا ہماری کیونکہ جو آپ میں سے کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا یا جو مدلہ ہماری طا ہی ہوتے ہیں ہم بھی ادھر تھے تو ہمیں چیزوں کا نہیں ایڈیا تھا ہم اوپر اوپر سے دیکھ کے ہم کہتے تھے یار پتا نہیں کیا چیزیں آئیں یہاں جو چیز آسان ہوتی تھی ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے تھے اور کمپلیکیٹڈ کو ہم سمجھتے تھے یہ تو ہلو ہے تو ایڈ دائنہ میں کچھ ملتے ہی نہیں تھا صرف ہماری پاتیں ہوتی تھی تو جو ہے جس کی وجہ سے ہم ڈسارٹ ہو کے بیٹھ جاتے تھے خیر چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرتے جتنا ہو سکت چیزیں آپ کے سامنے میں ایزی کر کر رکھوں گا اور آپ کو بھی سمجھ آیا جائیں گے اور میں بھی کوشش کروں گا جیتنا اچھے سے آپ کو بتا سکوں یار آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ سیزنل ورک ویزا کیا ہے اور یہ اتنا ٹرینڈنگ میں کیوں چل رہا ہے پہلی بات تو یہ سیزنل ورک ویزا یہ سکس و نائن منت کا ویزا ہے ٹھیک ہے اور مطلب یہ نکالتے ہیں لیبر پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی جو اس کی نیوزلینڈ میں ریکوارمنٹ ہے میرے خیال تھا کہ ان انیس ہزار لوگوں کی سیٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ اپلائی کریں یا جس میں سے کچھ فیل بھی ہو گئی ہوں گی کچھ باقی رہ گئی ہیں تو وہ اپلائی کریں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی کنسلٹنٹ کوئی ایجنٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ پڑھے تھوڑا بہت ہی پڑھے لکھے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہاں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو انگلیش وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا ٹھیک ہے صرف آپ کو پس ویزا اپلائی کرنے ہیں یا اپنے جوبز دیکھنے ہیں کس فیلڈ میں جوب ویلیبل ہے اور اس میں اپنے اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور میں نے لاس ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ جوبز کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا رزیو میں اگر آپ کا رزیو میں اچھا ہے نا جو جوب والا ہوگا جو مطلب اپلائیر ہوگا تو اس کو پہ بہت ساتھ ایکٹ پڑتا ہے یار یہ تو یہ آپ کے فائدہ ہے نہ کہ میرا نہ کسی اور کا فائدہ ٹھیک ہے اور اس کے عل ایک ہے ایک پچیس ڈولر فیس ہے اور مرلہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو مل جائے گی اور اس میں مزے کی بات اگر کوئی امپلائیر آپ اس کو فائنڈ کرتے ہیں تو آپ اسے ڈریکٹ فون پر میل پر یہ رابطہ کر سکتے ہیں تو بلٹ ٹھیک ہے جو ریکوبی نائز بہتا ہے نا امپلائیر تو ان میں سے آپ لسٹ دیکھیں جہاں میں آپ کو لنک شر کر دوں کہ کہاں کہاں پر آپ دھول سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سیگ اور ٹرےڈ می تو ویسے بھی ہے تو وہ تو میں ڈال دوں گا تو آپ جائیں دیکھیں اور اس کے علاوہ اس جانے کا فائدہ کیا ہے یار سیزنل ورک میز میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو نیوز لینڈ میں لوگ ہیں جو ٹویس ویزا پہ ہیں کسی اور ویزا پہ ہیں جن کو اب اللہ وہ بھی ویزا کی نیڈ ہے یہ تو ان کے لیے یار ایک لوگوں کہتے ہیں نا جیک پوائنٹ والی بات ہے اگر آپ کو یہ مزا مل جائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر چھے آٹھ مہینے نو مہینے آپ اس میں کام کرتے ہیں ایکسپیرنس بن جائے آپ ا اپنے ٹائم میں کوئی اپنے پرمننٹ جوب ڈھون سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی نیوز لینڈ میں ہے ایکریڈیشن ورک ویزا آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر ٹائم مل جائے گا آپ کا ایکسپیرنس بھی مل جائے گا کہ یار اچھا بندے کو بتاتے ہیں یہ بندہ رہا ہے یہاں پر سکاری ہے کیونکہ یہ ہمن نیچرل چیزیں ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہاں یار اپنی دوسری بات جوبز نیوز لینڈ کے اندر نا ٹھیک ہے یار نیوز لینڈ میں جوبز بہت طرح کی ہے لیکن اتنا بڑی مارکٹ نہیں ہے جتنی دوسرے کنٹریز میں کیونکہ یہ کنٹری چھوٹا ہے کیونکہ آپ کو ریالٹی پتا ہونے چاہیے باقی یہ ہے کہ کنٹری بہت اچھا ہے جس کو ملتی ہے اس کے تو لائف سیٹ ہو جاتی ہے نا اگر لائف مندہ سیٹ کرنے والا ہو یار اس کے لگ کے اندر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے اور یار سب سے ملے لوگ بول باقی ملنا نہ ملنا وہ آپ کے نصیب ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف راستہ دکھا سکتا ہوں اس راستے پر چڑھنا ہے نہ چڑھنا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا مل جائے نہ ملے تو یہ آپ کا نصیب ہے اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے نا ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ہیل فل چیزیں ہوتی ہیں جو میں بتاتا ہوں آپ کو اگر ہاں بس آپ کا کام ہے اس پر کوشش کرنا ٹھیک ہے سب سے پہل باقی جو انجینئرز ہیں میرے ان کے لئے ایک اور ویبسائیڈ نکال لیا ہے جو نیزلینڈ کی ویبسائیڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ اپنا ریزیو میں ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کریں ریجسٹر ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کا میرے خلد نام ہے انجینئرنگ نیوزلینڈ تو وہ میں ابھی کنفرم نہیں ہے میرے مائنڈ میں تو میں لنک ڈال دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ انجینئرنگ کی بہت جوگ ہے آپ یہاں پہ آئیں اپنا انجینئرنگ کا ایکس ہم کی سکل والی فیڑڈ ہے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیل فول ہے اور دوسری بات جو مطلب یہ ہے کہ اب جو ہیل سیکٹر میں ہے ٹھیک ہے ہیل سیکٹر والوں کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہیل سیکٹر آپ کو پتا ہے کہ ایک میٹھ یار دھوپ آری ہے ہزارہ میں سائٹ پہ ہو جاؤں ہاں یار ہزارہ گھر کے پاس آگیا کہ وہ دھوپ میرے آنکھوں میں پڑھ رہی تھی میں نے کہا جو لو یہیں پیا کے ویڈیو بناتے ہیں اپنی نا ٹھیک ہے باقی ب بھائی جہاں پہ چلے جائے ان کے بارے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بھائی ان کی فیلڈ ڈیمانڈ کے اندر ہے آپ کے ایٹکر میں آتی ہیں کسی اور فیلڈ میں اگر آپ پلائی کرتے ہیں اور آپ کا لگ چلتا ہے اور آپ کی جوپ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ہر بندے کی لگے گی سو میں سے کسی کی بھی لگتی ہے بھائی یہ ہر بندہ نہیں لگا سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے سارے تو نہیں آ سکتی یہاں کی پاپلیشن بھی تو ہے نا � ڈھیک ہے اس کی لگنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ اچھی ہے آپ کا کام اچھا ہے اس میں پیسے اچھے ہیں آپ کی لائف سائٹ ہے اس میں آپ کو اس میں پھر بینیفیڈ ملتے ہیں تو وہ مطلب ایک لائف چلتی رہتی ہے جو ان کے لئے ویب سائٹ ایک سپیشلی ہلٹکر ہلتھکیر والے اور جتنی بھی ان کے فیلڈ کے اندر آگے بھی وہ ہیں سارے تو میں اس کی بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن کے اندر لنک تو آپ جائیں نیزلینڈ کا جو ہے وہاں پہ اپلائی کریں ان سے بات کریں اس میں آپ کو یہ ہے کہ بہت زیادہ بینیفیڈ ہوگا کہ ڈریکٹ لی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نا ٹھیک ہے باقی یار ایک میرے پاس اگزامپل ہے ہم رات گئے کہیں پہ نور شور کے اندر تو نور شور میں ایک بنا ملا ہمیں ہمارے دوست کی دوست تھا وہ بتا رہا تھا وہ ورک بیزے پیا ہے ایک ریڈیشن ورک بیزے پہ تو اب اس کی کمپنی میں کس سیل ہو گئی ہے whatever جو بھی ہوا نا آپ کو بتا ہے سچی باتیں تو کوئی نہیں بتا تھا نا ہر بندہ ب اپنے آپ کو سیو کرتا ہے تو وہ اس نے بتایا کہ یار میں نئی جوب ڈھونڈ رہا ہوں تو مطلب میرے لے کیا یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں آپ نے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتے تو ڈیسارٹ نہیں ہونا یار کنٹری بہت اچھا ہے کوئی نہ گئی آپ لگی جاؤ گے اوپرولا یہاں لے کے آئے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوگا نا بنا مقصد کے تو آپ کوئی یہاں پر نہیں لائے نا اوپرولا تو اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا آپ یہ دیکھیں نا آپ تو وہاں بی مقصد ہوگی پھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ یار اٹینشنل لوگ جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو مل کے رہے گی بس وہ لگا ہوئے اپلائی کر رہا ہے ساری ویب سائٹوں پر ہر جگہ اوپر اس نے جوب ریزیو میں ڈالے ہوئے لیکن کیا ہے اس کو ریزیو میں کا پتہ ہے ہوفیلی اس کو جوب مل جائے ٹھیک ہے باکی یار ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا تھا میں نے آپ سے شیئر کیا آج کا ویلوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں جتنا ہو سکتا چیزوں کو میں نے سمپل کر کہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کے لئے سمجھنے میں ایزی ہو سکے باکی یار ہاں میں اپنا کافی لوگ مجھے بول رہے تھے کہ اپنا کونٹیکٹ دیں کچھ شیئر کریں ٹھیک ہے میں اپنا نا انسٹاگرام نیچلنگ میں دے دوں گا ٹھیک ہے اور میں اپنی ایڈی پر بلک دوں گا تو آپ وہاں جائیں مجھ سے کونٹیکٹ کریں جو بھی کوسٹن ہے آپ کا اور جتنا ہو سکا میں آپ کے لئے ہلپ کروں گا ٹھیک ہے بس اسی طرح جڑے رہے ہمارے ساتھ جتنا ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم بھی اپنے لئے نولیج لیں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم بھی نولیج لیتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں خیر ٹھیک ہے اپنا بلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی